ترمیزی شریف حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویے یہ دی ضرور یاد رکھیے گا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا کبھی بھی دشمن مرے تکدہ خوشی نہ کری کیونکہ سجنہ بھی تے مر جانا ہے کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے ہے کہ ان کے لیے دعا ہوتی لیکن شریکہ چل رہا ہے نا تو تفسرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں یہ بامروت با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا وہ تو گہرا دشمن بھی ہو گہرا اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافر اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات ارس کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتا چلے تو ٹولتے ہیں کہ تُو وہاں نہیں جاتا تُو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا اور تُو اگر جاتا ہے تو پھر تُو کوئی کہانی سنا کوئی بات چھیڑ یہ ہمارا مزاد ہے ہم چاہتے میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے ہم لا محدود کیوں ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا یہ اس نے کرم فرمایا اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے اور بہت سارے چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیئے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا اس کو کرم سمجھو پردے نہ کھولو اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے اس کا شکر ہے اس کا کرم ہے یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے ہوش رہے مربانی کریں آپ جو اللہ تعالی نے ہمیں محدود بنایا تو لا محدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لئے بہتر جانو وہیں ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسند احمد میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ان کے عیب نہ ٹوٹولنا بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا کہہ دیا نہیں ٹوٹولنے تو سونے ہاں تیرے غلام ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹوٹولنا اگر تم نے کسی کے عیب ٹوٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر ساتھ پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا یہ نہ سمجھنا کہ میں چھوپ گیا ہوں تو بند جاؤں گا اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادر ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ہوتا ہے اور آپ اس سے بھچ نہیں سکتے